ڈسٹک ملیر کی فیادر اور پیرامیڈیکل اسٹاف کے جتنے بھی یہاں پہ عوددار اور سینئرز موجود ہیں اسلام علیکم جی اے بٹو آج یہاں پر ہم شہید ذلفقار علی بٹو کی جو ہے وہ سالگرہ بنا رہے ہیں ہم اس شخصیت کی سالگرہ بنا رہے ہیں جس نے ہمیں بات کرنا سکھایا جس نے غریبوں کے اندر شہور دیا اور یہ پروگرام پیرامیڈیکل اسٹاف کا ہے یہاں پر کچھ باتیں ریس کی گئیں ہیلپ کے حوالے سے تو یہ ایشیوز اس ڈسٹک کے اندر ہیں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں یوسف بلوج سلیم بلوج سلمان عبداللہ مراد ہم نے ہیلپ منسٹر کو ڈسٹک ملیر کے اندر بلایا اور ان تمام آسپیٹرز اور ڈسپینسری جن کی آلت صحیح نہیں تھی جہاں پہ سٹاف کی بھی کمی تھی اب وہاں پہ جس طرح سے مشینری ہونی چاہیے وہ نہیں تھی اگر ہے تو وہ رن نہیں تھا اور ہم اس آسپیٹر میں بھی آئے لیکن دیکھیں منسٹر کام کرنے کے لیے تیار ہے ایم پی اے ایم اے کام کرنے کے لیے تیار ہے لیکن ایک کام جو کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو کرنا ہے آپ لوگوں کا جو پورا سٹاف ہے اس کو اس آسپیٹر کو ایسے دیکھنا ہے ایک گھر کی طرح کبھی کہتے ہیں نا کوئی چیز چل نہیں پاتی ہے تو انسان خود میند کرتا ہے جستجو کرتا ہے اگر چھ گھنٹے کی میری ڈیوٹی ہے یہاں پہ میں بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی دوں ایکسٹرا ٹائم بھی اپنے آسپیٹر میں لگاؤں پھر ایم پی اے ایم اے اے اور مقامی تنظیم جو ہے وہ خود متاثر ہوگی اور ڈسٹک ملیر کا پریزڈنٹ بھی کہے گا کہ ہاں ہمارے ملیر میں آسپیٹروں کے اندر پورا سٹاف دن رات کس طرح سے کام کرتا ہے اگر ہم کسی کو لے کے آتے ہیں یہاں پہ گھنڈگی کا ڈیر ہمیں ملے گا ہر جگہ آسپیٹر کے اندر ہمیں ہر جگہ ڈسٹی ڈسٹ ملے گا تو آگے بھی جا کے وہ سوچیں گے نا تو یہاں پہ تو کچھ ہو نہیں رہا اتنا کچھ کیا تب بھی کچھ نہیں ہو رہا ہے پھر آگے کیا کریں ایم اے ایم پی اے مقامی خیادت ان کی امیشہ سے ترجی رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اگر آپ دیکھیں صرف میں ملیر کی بات کروں آپ جو ہے ایڈوکیشن سیکٹر کو دیکھ لیں ہیلتھ کو دیکھ لیں سب سے زیادہ کام سندھ گورنمنٹ نے کیا ہے اور ہم نے یہاں تک کے ہینس سے بھی ہیلپ لیا کہ ہم اس سسٹم کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں لیکن افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ وہی ڈاکٹر جب پرائیوٹ کلانک میں بیٹھتے ہیں سوری ٹو سیک بڑے پلائیڈ ہو کے پیشنٹ سے بات کی جاتی ہے وہی ڈاکٹر جب گومیٹ آسپیٹل میں ہوتا ہے تو اس کا رویہ جو ہے وہ ایک عجیب سا ہو جاتا ہے کیونکہ ڈاکٹر اور ٹیچر کے لیے امیشہ سے کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر فرینڈلی ماحول میں بیٹھ کے اگر ٹریٹ کرے تو پیشنٹ کے لیے بہت ایزی ہو جاتا ہے اپنے مسئلے کو بتانا کیونکہ ڈاکٹر اور ٹیچر جب تک ڈاکٹر اور ٹیچر اس لفظ کو سمجھیں گے نہیں یہ ادارے نہیں چل پائیں گے کیونکہ ڈاکٹر کا کام بھی ہے قدمت کرنا اور ٹیچر کا کام بھی قدمت کرنا ٹیچر انسان بناتا ہے اور ڈاکٹر انسان کو بچاتا ہے جب تک ہم اس سوچ کو اپنے اندر بٹا دیں گے کہ ہمیں قدمت کرنی ہے انسانیت کی قدمت کرنی ہے انسانوں کی قدمت کرنی ہے اور اس کے ساتھ سیاستدان جو آتا ہے لفظ تو وہ بھی انسان ہوتے ہیں اور وہ انسان کی قدمت کرنا جانتے ہیں ان کا اندر جذبہ ہوتا ہے کہ کہیں ہم ہم آسپیٹل بنائیں تو ایک بند بلڈنگ نہ بنائیں اس کو رن بھی کرنا ہے اس میں کام بھی کرنا ہے ہم یہاں اس پروگرام میں یہ اہد کریں کہ ہمیں مل کے کام کرنا ہے ہمیں بلڈنگز بنانی ہے آپ کو اس کو رن کر کے دکھانا ہے ایک ایسی بلڈنگ رن کر کے دکھائیں تاکہ ہم اس کے مثال دے سکیں کہ ہاں ہیلپ میں کتنا کام ہو رہا ہے اور ہم نے کتنا کام کیا ہے آپ لوگ کا بہت شکریہ جیئے بھٹو